الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حضرات دنیا بھر میں کرونا ویرس نے جو تحلقہ مچایا ہے اس سے لوگ حیران و پریشان ہیں اور اس قدر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بچنے کیا کرنا چاہیے مگر بہت کم ہیں وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا ویرس نے ہم کو کیا سبق دیا اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے حالانکہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے سبق ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اللہ جل جلالہو نے انسانوں کی ہدایت کا سامان رکھا ہوا ہے مگر یہ سبق صرف وہ لوگ لیتے ہیں جو علوالباب ہیں اقل مند ہیں جو ایک جانب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دوسری جانب اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن و رات کے آنے جانے کے اس نظام میں اقل مند انسانوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں اقل مند کون ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار یہ سب آپ نے بیکار نہیں بنایا ہے سب کے اندر حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اور سب کے اندر نشانیاں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک ہے پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے یہ ہے اقل مندوں کا کام اب غور یہ کرنا ہے کہ کرونا ویرس نے ہم کو کیا سبق دیا بھائیو کرونا نام کا یہ ویرس جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت معمولی سی ایک جاندار مخلوق ہے جس کے بارے میں اہل سائنس کہتے ہیں کہ وہ اس قدر چھوٹی ہے جس کو الٹرام میکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے جو نہائیت باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے غور کیجئے کہ اللہ رب زلجلال نے اپنی ایک ادناسی مخلوق کو بھیجا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس نے آج پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور تمام دنیا کی حکومتیں اپنی ساری قوتوں ساری طاقتوں کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے آجز ہیں اور سائنس کا تمام علم اور ٹیکنالوجی کا تمام فن اس کے دفع کرنے سے آجز اور بے بس ہے اور علم و فن کے تمام ماہرین اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باوجود لاچار نظر آ رہے ہیں اس سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑی عظیم اور لا محدود طاقت والے ہیں ان کی طاقت اور قدرت کے سامنے دنیا کی سوپر پاور طاقتیں بلکل بے بس اور آجز ہیں دیکھئے بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والی حکومتیں اور سوپر پاور کہلانے والی طاقتیں آج کس قدر لاچار اور بے بس نظر آ رہی ہیں یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو اپنی کسی بڑی مخلوق کو بھیج کر بھی اپنی طاقت اور قدرت کو دکھا سکتے تھے مثلا کوئی عجیب سا جانور بڑے ڈیل ڈول کا بنا دیتے اور لوگوں پر مسلط کر دیتے لیکن میرے رب کی قدرت اور حکمت پر قربان قربان جائیے کہ اس نے ایک ادنا مخلوق کو ان بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جو نظر تک نہیں آتی حضرات تاریخ کی شہادت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے دنیا کے مغرور بادشاہوں کو آجز کرنے اور تمام دنیا والوں کو ان کی بیبسی دکھانے کے لیے اپنی ادنا سی مخلوق کو بھیجا اور ان کو زیر کر دیا یہاں صرف دو واقعات سن لیجئے پہلا واقع یہ ہے کہ نمرود ایک مغرور اور سرکش بے ایمان بادشاہ تھا جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس وقت کی تمام دنیا پر اس کی حکومت تھی اور اس نے کل آنچ سو برس حکومت کی اسی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی تھی اور اس نے خدائی کا داما کیا تھا اس کا حشر کیا ہوا امام ابو الشیخ الاسبہانی نے اپنی عظیم کتاب جس کا نام ہے العظمہ اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اس کی حکومت کے چار سو سال پورے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھر کو اس پر مسلط کیا اور اس نے نمرود کے نیچے والے ہونٹ کو کٹ لیا اور نمرود نے کھوجایا تو ہونٹ پر ورم آ گیا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہونٹ کو کٹ دیا جائے چنانچہ نیچے کا ہونٹ کٹ دیا گیا پھر اللہ تعالی نے مچھر کو اوپر والے ہونٹ پر مسلط کر دیا اس نے اس کو کٹا اور وہاں بھی ورم ہو گیا اور اطبعہ نے اس کو بھی کٹ ڈالنے کا حکم دے دیا اور اس کو کٹ دیا گیا پھر اللہ تعالی نے مچھر کو اس کی ناک پر مسلط کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی وہی ہوا کہ ناک کٹ دی گئی پھر اللہ تعالی نے مچھر کو اس کے دماغ میں گھز جانے کا اور اس کو کھا جانے کا حکم دیا اور مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں گھز گیا اور دماغ کو کھانے لگا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کے سر پر مارا جائے جب کوئی سر پر مارتا تو مچھر بیٹھ جاتا اور جب مارنے والا بیٹھ جاتا تو مچھر سر کو کھانا شروع کر دیتا کہتے ہیں کہ اس طرح چار سو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ مچھر اس کے سر میں دماغ کو کھاتے کھاتے چوہے کے برابر ہو گیا اللہ اکبر ایک ادناسی مخلوق اور اس ادناسی مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے ظاہری حکومت و طاقت والے بادشاہ کو زیر کر دیا اور اس کے نکمبپن کو ظاہر فرما دیا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائی سے صرف پچاس دن پہلے یمن کے بادشاہ ابراہ نے جب کعبت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور کوہ پیکر ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لاکر مکت المکرمہ کی جانب رخ کیا تو اللہ تعالی نے ابراہ بادشاہ کے غرور کو خاک میں بلانے کے لیے اس کے کوہ پیکر ہاتھیوں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی چونچوں میں ایک معمولی سا پتھر لاکر ہاتھیوں پر ڈال دیا اور ان کو تباہ کر ڈالا یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی چھوٹی سی ادناسی مخلوق سے بڑے بڑے بادشاہوں کے کر رفر کو زیر کر دیتے ہیں خاک میں ملا دیتے ہیں ان کے غرور کو پامال کر دیتے ہیں بھائیو آج بھی اسی طرح اللہ تعالی نے پھر ایک بار اپنی بے پناہ طاقت اور قدرت اور بے مثال طاقت قدرت دنیا کے تمام مغرور حکمرانوں کے سامنے ظاہر فربادی ایک ادنا وائرس کے ذریعے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے گویا اللہ تعالی نے ان سب سے یہ فرما دیا یہ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا کے مغروروں اے حکومت کے جھوٹے دعوے داروں اے حکومت کے نشے میں انسانوں پر ظلم دھانے والوں تو میری بڑی بڑی مخلوقات کا تو کیا مقابلہ کر سکوگے تم تو ایک ادنا سی مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہاں ہے تمہارا غرور کہاں ہے تمہارے دعوے کہاں ہے تمہاری طاقت اور قدرت لہٰذا اپنی غلامی اور بندگی کا اقرار کرو میری عبادت اور اطاعت کو قبول کرو میرے بندے بن جاؤ میں ہی سب کرب اور مالک اور خالق ہوں تم تو میرے ادنا غلام اور بندے ہو اپنی اطراحت اور غرور کو چھوڑو اور ناز کو چھوڑو اور میرے سامنے آجز بندے بن جاؤ اگر تم اپنے اختیار سے میری غلامی قبول نہیں کرتے تو تمہیں میری طاقت کے سامنے مجبوراں غلام ہونا پڑے گا حضرات کرونا ویرس کا دوسرا سبب تمام عوام کو بالخصوص اہل اسلام کو ہے کہ دیکھو دنیا کی جھوٹی بادشاہدوں کو اور ان دنیا والوں کے کرروفر اور ان کی ظاہری قوتوں اور طاقتوں کو دیکھ کر تم بھی کہیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاؤ اور انہی کی پوجا کرنے لگ جاؤ اور چڑتے سورج کے پوجاری بن جاؤ اور ان کو دیکھ کر کہیں مجھ سے غافل ہو جاؤ اور میری قدرت اور میری طاقت کو کہیں فراموش کر جاؤ لہذا کسی کو خاطر میں نہ لاؤ کسی طاقت کو کسی حکومت کو کسی بادشاہ کو کسی کی بادشاہت بلکہ اگر دیکھنا ہو تو میری بادشاہت کو دیکھو میری طاقت اور قدرت کو دیکھو اس لئے تم سب کے سب میرے اطاعت گزار بندے اور فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو یہ سبق ہے جو ویرس ہم کو دے رہا ہے اے کاش کہ ہم سمجھیں اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے ہم اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک ادنا سا اس کا غلام سمجھ کر اس کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین